بڑی چیز ہے یہ عشق بڑی چیز ہے یہ محبت تلحد ابن برا رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں اللہ کے نبی کے پاس آئے ہیں اور آکے کہتے ہیں یا رسول اللہ اِنِّيُ حِبُّكَ اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں اس محبت کو حاصل کرنا ہے میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں تو اسی محبت میں اللہ کے نبی کے قریب ہوئے اللہ کے نبی نے یوں ہاتھ سے روگا تلحد ما دلیل قولك تیرے اس قول کی دلیل کیا ہے اللہ اکبر کہیں مجھ سے میرے قول کی دلیل مانگ لی ہم سب کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں اگر اللہ کے نبی نے کل دلیل مانگ لی جیسے تلحہ سے مانگی ہے ما دلیل قولك یا تلحہ تلحہ تیرے اس قول کی دلیل کیا ہے تو تلحہ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ جو کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں غور سے سنیے گا اس کو عشق کہتے ہیں اس کو محبت کہتے ہیں اس کو اطاعت کہتے ہیں تو اللہ کے نبی نے ایسے ہی نہیں چھوڑا اس محبت کا امتحان لیا ہے ان سے نہیں لیا جا رہا امتحان ساری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں محبت کا امتحان لیا ہے فرمایا اچھا تو جا پھر اپنے باپ کا سر لا کے مجھے دے وہ اٹھ کھڑے ہوئے تلوار نکالی باپ پیچھے سے اللہ کے نبی نے بلوایا تلحہ میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ میں لوگوں کو کہوں کہ ماں باپ کو قتل کر کے لے آؤ میں تو تیری محبت کا امتحان لے رہا تھا اور تلحہ واپس آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں پاؤں یوں باہر نکلے ہوئے تھے یوں پاؤں کو چپک گئے تلووں کو چومنے لگے اوپر سے پاؤں چومنے لگے آنسو بے رہے ہیں اللہ کے نبی بھی رو رہے ہیں عاشق معشوق دونوں رو رہے ہیں کچھ عرصہ گزرا تلحہ بیمار ہو گئے اس واقعے کے بعد کچھ عرصہ گزرا تلحہ بیمار ہوئے شدید بیماری میں مبتلا ہوئے اور وہ اس بیماری میں مرض الموت موت کے قریب جا لگے بے ہوش ہوتے تھے اٹھتے تھے بے ہوش ہوتے تھے اٹھتے تھے رات کے دوسرے پہر ان کو ہوش آیا جب ہوش آیا تو والد کھڑے ہوئے کہ اللہ کے نبی کو بلا کے آتا ہوں فرمایا اببا جان کہاں جا رہے ہو نے کہا اللہ کے نبی کو بلا کے آ رہا ہوں فرمایا رات گہری ہے اور دشمنی کا زمانہ ہے میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی سے بھی تکلیف ہو کل زندگی رہی تو ملاقات ہو جائے گی اور اگر زندگی نہ رہی تو پھر میرا سلام میرے نبی تک پہنچا دیجئے گا یہ کہہ کے تلحہ کی گردن لٹکی ہے اور وہ گرے ہیں اور وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے تلحہ کے پاس آئے ہیں اور تلحہ کے لئے دعا کی ہے اس کو عشق کہتے ہیں یہ دعا سنیے گا تلحہ کے لئے دعا کی ہے اللہم ملقی تلحہ تدحکو علیہ ویدحکو علیہ اے اللہ میرا ایک دوست اے اللہ میرا ایک عاشق مجھ سے محبت کرنے والا تلحہ تیرے تک پہنچا ہے اب تو اسے اس حال میں ملنا کہ تلحہ تجھے دیکھ کے ہس رہا ہو اور تو تلحہ کو دیکھ کے ہس رہا ہو مسکرانہ تو ہم تعبیر کرتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا ہے تدحکو علیہ تجھے دیکھ کے ہس رہا ہو ویدحکو علیہ اور تو اسے دیکھ کے ہس رہا ہو یہ محبت کا نتیجہ ہے اللہ کے نبی سے محبت پہ کیا ملتا ہے اللہ ملتا ہے اور محبت اطاعت کا نام ہے محبت اطاعت کا نام ہے محبت اللہ کے رسول کی زندگی ماننے کا نام ہے وہ زندگی گزارنے کا نام ہے اطاعت ہی محبت ہے اور محبت ہی اطاعت ہے یہ دونوں الگ نہیں ہے تو اللہ کے نبی سے محبت کرنی ہے اللہ سے محبت کرنی ہے